شو میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی وجہ سے آپ کی کال نہیں لے سکتا یا اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیک ڈیٹیلز آتی ہیں آپ مجھے ای میل کرتے ہیں اپنے نیم این نمبر کے ساتھ اور انشاءاللہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو ہیلو میرے خالصہ اگر آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں تو اس کو رہنے دیں اور آپ فون پہ بات کر لیں ہیلو ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی تارک کیا حال نے ٹھیک تھا کو خیر ڈال تینکیو جی بھائی جن میرے ایک دو پہچن ہے جی پوچھے وہ یہ کہ میری وائف پاکستان سے انگلیش لیول ایک آر کے ادھر آئی ہے دوبارہ ایکسٹینکشن کے لیے ادھر کون دوبارہ کرنا پڑے گا انگلیش کا کوئی گول سے یا اس کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اب اپلائی کرنا ہے ایکسٹینکشن کے لیے اس میں جو ایٹین تھوزن سیکس ٹینڈ ہے وہ دوبارہ شو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا اور اور کیا 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 ڈاکومنٹ سے لگانے ہیں جو دوبارہ ایکسٹینکشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا نا پہلے انہوں نے ویزا جو دیا ہے نا دو سال انہیں تین سال کا اس کے بعد جو اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں پلیز یہ مجھے پلیز ڈیزیل سے بتا سکتے ہیں بڑی مہربانی ہوں بڑی مہربانی تینکیو تینکیو سر دیکھیں پہلی بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا اور اب وہ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے تو ذہری بات ہے ہوم آفیس نے تھوڑی سی اس کے اندر امنمنٹ لا دی ہے ٹیسٹوں پہ اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے بہتر ہے کہ ہر ٹیسٹ مجھے زبانی یاد نہیں کہ اگر آپ ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ادھر وہ سارے نئے ٹیسٹوں کے نام لکھیں اور ٹرانزشنل ارنیجمنٹ میں لکھا ہے کہ کون سے پرانے ٹیسٹ وہ ایکسپٹ کریں گے تو جو انہوں نے ٹیسٹ دیا اگر آپ اس کو کیونکہ زیاری بات آپ نے صرف یہ بولے ایوان دیا وارڈنگ بارڈی کا نہیں پتا اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ نئی لسٹ میں ہے یا نہیں اور دو سال سے زیادہ تو نہیں ہوگی اس کو ایکسپائریشن اور اس کا ویلیڈیٹی کے ہے جو ٹرانزشنل ارنیجمنٹ میں لکھئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں but most likely می بھی آپ کو دوبارہ کوئی انگلیش کا ٹیسٹ دینا پڑے but again please ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ پہلے رجوع کر لیں اس کو پھر آپ نے بولا اٹھارہ ہزار چھے سو کی ریکوائیمنٹ میں نے میٹ کرنی ہے دیکھیں جب بھی آپ سپاؤزل اپلائی کریں گے وہ امیگریشن رول ایف ایم کے تحت کریں گے جس میں آپ کو دوبارہ اٹھارہ ہزار چھے سو کی ریکوائیمنٹ میٹ کرنی ہے because آپ نے دو دفعہ ایک دفعہ ایکسٹینشن لینی ہے جب ان کے پانچ سال پورے ہو جائیں گے پھر آپ سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے اٹھارہ ہزار چھے سو کا بات ایکسٹینشن کے وقت ہے تو آپ کو پروف کرنی ہے اٹھارہ ہزار چھے سو اور آپ نے بولا کیا کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں دیکھیں وہ تو جب آپ اپلائی کریں گے اپلیکیشن جو فارم ہے اس میں ایک سیکشن ہے اس میں کلیرلی لکھا ہے تو وہ شاید کل چینج ہو جائے لیکن موٹا موٹا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں آپ کے پاسپورٹس جاتے ہیں تصویریں جاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا میرے سیٹیفکیٹ جاتا ہے پچھلے ڈھائی سال وہ سارے آپ نے لگانے ہیں جتنے زیادہ آپ لگا سکتے ہیں اور ہوم آفیس یہ جب اپلیکیشن فارم دیکھیں تو اس پہ وہ لسٹ بھی بنی ہوئی ہے کون کون سے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہیں تو وہ میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ وہاں سے پڑھ لیں کہ ای میل کر لیں میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گا تینکیو سو مچ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو والیکم اسلام تاریخ صاحب بھی آپ سے بات ہوئی تھی میں پرابلم ہو سکتی ہے مجھے تو اس میں کیا کرنا چاہیے کیا میں ہوم آفیس کو لٹے لکھ سکتا ہوں کہ مجھے بیٹی پٹا لاؤ کرے تو میں نے چائل ٹیکس کریٹ کے آفیس میں بھی کال گئی تھی کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ کوئی لٹلا ایسا ایشو نہیں کر سکتے مجھے کہ میں ہوم آفیس کو پروو کر سکتا ہوں کہ میری وائی فی ہے جو مین اپلیکنٹ ہے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بولتا ہوں شو کے دوران کے جو پرپس ہے شو کا وہ آپ کو انفرمیشن دینا ہے اگر آپ کو کیس پسیفک ایڈوائیس چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو کانٹیک کرنا پڑے گا بیکوز ٹیکنکلی شو کے اندر we can only give انفرمیشن جو ورکنگ ٹیکس کریٹ کا دپارٹمنٹ ہوتا ہے اور جو امیگریشن رول کے قوانین ہیں ان کا اپس میں کوئی اس وقت کوئی ریشن نہیں ہے نہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا چیز دے سکتے ہیں جو وہ دپارٹمنٹ اگری کرے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ میں ہوم آفیس کو لیٹر لکھوں کہ جی میری سرکمسٹینسز چینج ہو گئے ہیں مجھے ریکوز کرنا ہے بلکل آپ خط لکھ سکتے ہیں وہ آپ کی ڈسکریشن کے اندر ہے وہ والی بات لیکن پہلے اس کے اوپر پراپر طریقے سے مشورہ لے لیں کہ کس طریقے سے لکھنے اور کیا کیا اس میں شورٹ فالز آ سکتی ہیں اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ شو کا فارمات is to give you information اگر آپ کو کیس پسیفک ایڈوائیس چاہیے تو پھر آپ کو کانٹیک کرنا پڑے گا اور ویسے بھی میں کانٹیک ڈیٹیلز آتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ بعد میں بتاتے ہیں مجھے کہ ہم نے بڑا دیر ویٹ کیا ہم تھروں نہیں ہو سکے تو اس لئے بھی رکھا ہے کچھ لوگ لمبی بات نہیں کرنا چاہتے اپنی ڈیٹیلز نہیں دینا چاہتے تو آپ اگر آپ صرف ای میل پر اپنا نام اور نمبر دے دیں and i will get back to you thank you so much اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello hello السلام علیکم والیکم اسلام طریق صاحب میں برای شوٹس بات کر رہا ہوں مجھے 2010 میں آئیل آر ملاتا انفرشنلٹی میرا کچھ تین پوائنٹ لگ گئے تھے تو روکھا تھا پولیس نے ٹائر پہ ٹائر میرے ٹھیک نہیں دیں اس پہ میں اینیشل اٹی کی پلائی کر سکتا ہوں نمبر ٹھو میں اپنا نام چینج کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کنٹری کا پاسپورٹ ہے تو اس کے پروسیجر پولیس مجھے بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی میں ٹی وی پہ سنوں گا thank you جی thank you so much دیکھیں جہا تک بات ہے فکس پینلٹی نوٹسز کی وہ نون کسٹیڈیل میں نہیں آتے وہ صرف جو کوٹ کنوکشنز ہیں اس سے ان کو پرابلم ہے پینلٹی نوٹسز سے اس وقت ان کو پرابلم ہوگا جب وہ بہت زیادہ ہوں گے in a 12 month period وہ اگر آپ good character requirement کی پولیسی بھی پڑھیں تو انہوں نے pacifically ایک پوری heading دی ہوئی ہے کہ فکس پینلٹی نوٹسز کام کس طریقے سے جائزہ لیتے ہیں when they're looking at nationality جہاں تک بات ہے you have to just make sure کہ آپ کی کوئی conviction court سے نہیں ہوئی جہاں تک بات ہے آپ نے بولا name change کی وہ کر ایک process ہوتا ہے لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ show کا format is only for immigration تو یہ appropriate نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی اور بات کے اوپر بولنا شروع ہو جاؤں پھر وہ ہر کوئی phone کر کے دوسری طرف چلا جائے گا پھر کوئی end نہیں ہے اس بات کا تو میں یہ request کروں گا کہ آپ بعد میں contact کر لیں باٹ اس وقت میں show کے دوران صرف immigration سے related بات کرنا چاہتا ہوں of course مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے لیکن وہ پھر ہر کوئی پوچھے گا different چیزیں call کر کے تو پھر وہ ذرا غلط ہو جاتی ہے بات thank you for your phone call اگلے caller کی طرف جاتے ہیں hello hello جی جی میں ہمیں کچھنا تھی ساڑھوں کو بھی تیج پاس ہوتا ہے میرے کو بچے ہیں کوئی ساڑھوں کو جی انہوں نے جتا میرا ایک بیٹا ہے بارہ سالزا اسی جدا اٹھے دا بیجا بھی او آئی سی کارڈ بھی ہے سالزا کو بیجا لیا اسی نا وہ دا پاسورٹ اکسپائر ہونا ہے انڈ آف نوویمبر اسی ہوں جدا جلائٹس انڈیا جانا چوندے اوگاست لیچ اسی باپس آ جانا کہ کی جا ساک دے پی جا پاسورٹ نیو کرونا پوکا سانا ہوں thank you جی thank you so much دیکھیں آپ بالکل جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں because جب وہ واپس آ رہے ہوں گے تو اپنے country of origin میں آ رہے ہوں گے اور ان کے پاس بیٹش پاسپورٹ ہے لیکن بہتر ہے اگر آپ جانے سے پہلے کوئی پریمیم سروس کروا لیں تو وہ بہتر ہے بس ہمیشہ آپ چب بھی کوئی ٹریول کرتا ہے کوئی بھی اپلیکیشن ڈالتا ہے تو ایک ہی بات ہر کوئی بولتا ہے کہ ہیڈک فری کام کریں کوئی ضرورت نہیں کہ فضول میں پرشانیاں لیں یا یہ لیں کہ جی اگر ائرپورٹ پہ کچھ کریں گے but ایسی کوئی بات نہیں اگر as long as valid visa ہے ان کے پاس مطلب passport ہے اور اس country کے nationality ہے ان کے پاس وہ آپ travel کر سکتے ہیں وہ جو لوگ چھے مینے کی بات کرتے ہیں وہ visit visa اور limited leave to remain کی بات ہو رہی ہے because چب آپ کے پاس passport ہی نہیں ہے تو پھر issue ہو جاتا ہے تو they want to make sure کہ جو passport کی validity ہے وہ limited visit visas میں they are extending that تب بھی وہ کہتے ہیں کہ جیگہ چھے مینے سے پہل expire ہونے لگے آپ travel نہ کریں but ویسے بھی میں آپ سے ہی مشورہ آپ کو دوں گا یا آپ کو information دوں گا کہ بہتر ہے آپ اس کا پاسپورٹ بنوانے ہیں premium service available ہوتی ہے thank you so much اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام دارک صاحب وہ بہت پیارا پروگرامہ تو ہم اندر بہت بلیکی دن سارے بندے کی قائل کرنے ہو بڑی مہربانی تو جناب میرے دو کوششن اے جناب کہ میں بریٹس شیٹریز ہے جی کہ میرے بچے دو ٹوین سے تیک بیٹھی یہ دوزار بھارہ کی آئے سے نو جلائی دوزار بھارہ تھی پہلے آئے گا تو انہوں نے ویزا کی لئے سٹینٹ کر آیا تھا آزان جلائے بی ون اے ون سفٹے کے دیتے تھے فیزا میں دیتی ہیں لہٰذا وائف نے کیس کی انہوں نے ریفیوز کری ہویا بچے کی جڑا ہے نو انہوں نے دی چھوڑیا اس کی اپیل اوکے ایک بچے جڑا لیٹ آیا تھوڑا جا اس کی لیف ٹو دیمین دیتی ہیں پاکستان تھی اس کی تقریبا نظلہ چار سال ہو یہ تھا آیا ہوا دوزار بارہ تھی آیا سے ہو ایک بچے کی جلٹوینی سے انہوں کی لیف ٹو دیمین لبی کی انڈیفینیٹ دو ایک بچی بچے کی اپیل دیتی ہیں میں وہ جلائی چاہے اپیل ساڑی ساڑے آکی لیکن اپیل ساڑے خلاف کری ہائی کوٹی گئے ہائی کوٹی چھو جڑا جلسہ باقی ہے کہ اے جڑا ترمینل ون ہی چاہینا ڈیسین جڑا ادھا دیتا لہذا ایک ایس واپس ترمینل ون ہی چاہیے چلا جائے او جج پورا فیصلہ کرے انہو وائفنا عمر آئیز ساتھے آسا کیس انہو LAN لیکن چیز ہی ہے کہ اس ہی رنگ نہیں حبا کوئی نہیں آئی تو انہو بچے نی ہی رنگ جلائچ ہاں اے اے پسند بکیل صاحب نے لیا سایا کہ یا تا وائف نے بچے نے مامن کی ہیرنگ نے نال دیتے جائے ساڑھے بچے نال کیتے جائے یا بچے نے ہیرنگ جلی یا نال کیتے جائے اس لئے سے اپنی دوسروں کے اگلا انصالہ پروکساز کس طرح چل سی یا آسانے اکیش کس طرح دے سن یہ نونجلائی دوزار بارہ تھی پہلے آئین جو اینا مطلب ہے پرانے رول نے مطبق آیا تو میں ٹی ویبر سنسا ہوں بچے پاکستان پیدا ہوئے ہیں بچے پاکستان پیدا ہوئے ہیں بچے انڈر ایٹین آئے تھے نا بچے پاکستان پیدا ہوئے سارے نہیں 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 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے میں جس طرح آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں شو میں اپینین اور اڈوائیس نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے لئے مجھے پراپر ڈاکمنٹیشن پڑھنی پڑتی ہے تب ہی کانٹیک ڈیٹیلز آتی ہیں کہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں شو کا فارمیٹ ہے انفرمیشن اب جہاں تک آپ نے بات بولی ہے لگتا یہ ہے کہ جو نومل امیگریشن رول کے قوانین ہیں ان کے تحت آپ کا کیس نہیں بیٹھتا یا کسی وجہ سے کالفائی آپ نہیں کرتے تو آپ کے لیگل ریپیزنٹیٹیوز نے ہیومن رائٹ کا اپیل مانگی ہے اور ظاہری بات ہے کہ کوٹ نے وہ اپیل دے دی ہے تو وائف کی اپیل ادھر ہے جو کہ ابھی کانفرم ہی نہیں ہوئی اور بچوں کی آ رہی ہے اب دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا پلان کیا ہے کیس جیتنے کا کہ آیا ہم جوئن کرنے اپیل یا الگ الگ ہونے دیں بیکوز میں دونوں کی بات بول دیتا ہوں اگر آپ جوئن کروا رہے ہیں تو اے از ای فیملی یونٹ وہ ایک ہی دفعہ بتا دیں گے اور ویسے بھی آپ کا کیس کافی آگیوبل ہے بیکوز آپ بریٹش ہیں آپ کے کچھ بچوں کو انڈیفنیٹ ملا ہے اور کچھ کو نہیں ملا اگر آپ وائف کا وہاں ہی رہنے دیتے ہیں کیس اور آپ بچوں کا جیت جاتے ہیں تو پھر چب وائف کے کیس کی باری آئے گی وہ بھی سٹرانگ اور ہو جائے گا کہ جی ساری فیملی کو یہاں ویزا ملا ہوا ہے تو ان کو بھی ہومن رائٹس کے اندر یہاں رہنے دیا جائے تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دونوں صورتوں میں بڑا آگیوبل کیس ہے یہ ایک اپنی آپ کی پلاننگ ہے کیس کی کہ کس طریقے سے آپ ایک کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر کوپینین نہیں دینا چاہتا بیکوز ہاری بات ہے اس کے لئے آپ سے بیٹھ کے اور بڑی باتیں کرنی پڑیں گے آپ کی فیملی لائف کے بارے میں بیکوز ہاری بات ہے کہ اگر آپ قوانین کو بھی دیکھیں تو اس میں اگر آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ جی انڈر دو ہیومن رائٹس جس کو ہم ایف پی اپلیکیشن بولتے ہیں فیملی ان پرائیوٹ لائف میں چاہتا ہوں کہ میری وائف کو ادھر ہی رہنے دیا جائے تو وہ اس میں پھر آرٹکل ایٹ کی یعنی کہ ایک ٹیکنیکل ایک میں بات کر رہا ہوں اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے جو فیکٹ سینسٹیف ہوتی ہے یعنی کہ ہیومن رائٹس کیسز میں ہر چیز فیکٹ سینسٹیف ہوتی ہے تو وہ اس طرح دو منٹ کی کال سے نہیں ہوتا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پورا ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ جی کون بچہ کدھر پڑھائی کر رہے ہیں پاکستان میں پیچھے کیا جائدات ہے فانانچل سرکمسٹینسز ہیں کہ یہ جا بھی سکتے ہیں اگر دو کا سیٹلمنٹ ہے دو کا نہیں بھی ہے تو کیا دو بچے ماہ کو چھوڑ کے تو اس طرح نہیں جا سکتے کہ آپ بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ساڑی پلاننگ کی بات ہوتی ہے تینکیو فر یور کال اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام سر ٹھیک ہے آپ سر میرے آج ریکسیو تو تری کوسچن ہے آپ سے پلیس میرا ٹو انہاف ویئرز کا فرسٹ ویزا ہے ری لیف ٹو ریمین میں اس پہ لکھایا کارڈ پہ کہ نو پبلک فنڈ تو میری تین بچے بھی ہیں اور ابھی میں اپنے ہزبن سے مطلب ون ہیئر کے بعد مجھے نیکس پی اپلائی کرنا ہے لیکن میں سیپرٹ کلیم کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں میرا نیکس ویزا ہو جائے گا اور میں نیشنلٹی کتنے ٹائم کے بعد اگر میری پبلک فنڈ کلیم نہیں کرتا میری پچھوں کا زیادہ میرا کلیم کر سکتی ہوں آپ کی آواز بہت اب بہت تیز بولیوں آپ کی آواز کٹری جب ہی تک مجھے پتا چلا ہے کہ کلیم کر سکتی ہوں نیشنلٹی پھر کب اپلائی کر سکتی ہوں اور ایک تیسرا سوال آپ کا کیا ہے جی فرس فیزا تھا یہ لیکن میں نہیں وہ میں سب سمجھ گیا وہ مجھے سب سمجھ آ گیا اپنا تیسرا سوال پوچھ لیں آپ ساری سار کینی ہے مینا جی بلکل تیسرا سوال اپنا پوچھ لیں پہلے دو مجھے سمجھ آ گئے جی سر میں یہ پوچھنا چاہی ہوں کہ میں کتنے ٹائم تک بہت نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہوں اور اگر میں اپنے ہزبنٹ سے سیپرٹ کلیم کرتی ہوں کیونکہ میری سیر جسر نیش بھی نہیں ہے تو میرا سیکنڈ ویزا ہو جائے گا مطبع اس ویزا کے بعد جب یہ ایکسپائر ہو تو اگر میں اپنے بچوں کے بینیفیٹس کلیم کرتی ہوں تو یہ میرے نیشنلٹی کے اوپر کوئی ایفیکٹ ڈالیں گے میں اپنا کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتی جس میں اپنے بچوں کے چائر دیکس کلیم کرنا چاہتی ان کی ضروریات کے لیے دیکھیں جو پہلی بات ہے کہ سرٹن جو انٹائٹلمنٹ بچوں کی ہوتی ہے سوری مجھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہے ہم ویری سوری کیونکہ میں نے لازٹ ٹائم بھی بریک تھوڑی سے آور لیپ کر دی تھی تو سسٹم کافی خراب ہو جاتا ہے پیچھے ان کا تو بہتر یہ ہے کہ ہم بریک پہ چلے جائیں انشاءاللہ as soon as I come back from the break میں آپ کو جواب دیتا ہوں Thank you